اس میں دو سٹرکچر یا دو ایریاز جو کہ ڈارک براؤن ایک رائٹ سائٹ پہ اور ایک لیفٹ سائٹ پہ دو ڈارک براؤن ایریاز نظر آتے ہیں یہ بنے ڈارک براؤن کلرز کے یہ دو جو سٹرکچرز ہیں یہ دونوں رائٹ اور لیفٹ کیڈنیز ہیں اور دونوں طرف کی کیڈنی سے ایک ٹیوب لائک یا ٹیوبل سا سٹرکچر نظر آتا ہے ایک ٹیوب نظر آتی ہے جو نیچے جا کے ایک دوسرے سٹرکچر میں جو ریٹ کلر کا ایریہ ہے اس میں کھلتی ہے انسانی جسم میں کیڈنیز خون کو فیلٹر کرتی ہیں اور فیلٹر کرنے کے بعد جو ایک لیکورڈ یا فلورڈ یا ایک پانی نکلتا ہے جس کو یورین یا پشاب کہتے ہیں یہ دونوں سائٹ کی کیڈنی سے نیچے جا کے بلیڈر میں کولیکٹ ہوتے ہیں آئیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ پراسٹیٹ کی لوکیشن کیا ہے انسانی جسم کے اندر اس تصویر میں دیکھئے یہ جو اوپر والا گول سا ریڈ ایریہ ہے یہ یورینری بلیڈر یا مسانے کا ایریہ ہے یہ مسانے کا ایریہ جسم کے اوپر سے دو کیڈنی کی ٹیوبز یا یوریٹرز آ کے کھلتی ہیں اس کے نیچے والے عصے میں جو کہ نیک آف بلیڈر کا ایریہ ہے یعنی بلیڈر کی یہ نیک ہے یہاں سے یہ بلیڈر ایک پشاب کی نالی کے ذریعے نیچے اس نیک آف بلیڈر کے اراؤنڈ آپ دیکھئے ایک سٹرکچر نظر آتا ہے یا ایک ایریہ نظر آتا ہے یہ پراسٹیٹ ہے اگر ہم اس کو مارک کریں تو پراسٹیٹ ہمیں اس طرح کا نظر آئے گا اب اس تصویر میں دیکھئے اسی تصویر میں یہ دو پیلے کلر کے جو دو ایریہ نظر آتے ہیں یہ دونوں بیسیکلی پراسٹیٹ کے لوبز ہیں پراسٹیٹ کے دو لوبز ہوتے ہیں ایک رائٹ لوب ہوتا ہے ایک لیفٹ لوب ہوتا ہے ان دونوں لوبز کے درمیان سے پشاب کی نالی گزرتی ہے نیچے کی طرف جہاں سے پشاب پاس ہوتا ہے اس طرح اگر پراسٹیٹ کی سٹرکچر دیکھیں تو پراسٹیٹ کا ایک بیس ہے جو کہ بلیڈر کے ساتھ یا بلیڈر کی نیک کے ساتھ جھوٹتا ہے اور نیچے کی طرف اس کا اپیکس کا ایریہ ہے اگر یہ پراسٹیٹ کے دونوں لوبز یا ان میں سے کوئی ایک لوب ان لارج ہو جائے یا اس کا سائٹ ہے یا دونوں سائٹ کے اگر لوبز بڑھیں تو جس طرح اس تصویر میں نظر آتا ہے یہ پشاب کی نیک کو اور پشاب کی جو نالی ہے اس دونوں کو یہ کلوز کرتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے یا پراسٹیٹ ان لارج ہوتا ہے تو پشاب کی نالی کو بند کرتا ہے اور پشاب میں رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ پراسٹیٹ ان لارج کیوں ہوتا ہے یا پراسٹیٹ کا سائز کیوں بڑھتا ہے تو پراسٹیٹ کے سائز کے بندنے کی آج تک کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آسکی پراسٹیٹ کے ان لارج ہونے کی یا بندنے کی وجہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے لیکن یہ ازیوم کیا جاتا ہے لیکن یہ ازیوم کیا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر کچھ ہارمونز کا رول ہے یا انسانی جسم کے اندر کچھ ہارمونز ہیں سپیسیفک ہارمونز جن کو سیکس ہارمونز بھی کہتے ہیں جس میں ٹیسٹو سیرون اور اسٹروجن کا رول ہے یہ ہارمونز چینج ہوتے ہیں یا ان کے اندر ان کا بیلنس چینج ہوتا ہے جس کی وجہ سے پراسٹیٹ ان لارج ہوتا ہے چونکہ یہ دونوں ہارمونز کا ایک ریلیونس یا ایک تعلق بنتا ہے پراسٹیٹ کی ان لارجمنٹ سے جس عمر میں جا کے یہ پراسٹیٹ ان لارج ہوتا ہے مردوں میں موسٹلی پینتالیس سال سے یا پچاس سال کے بعد پراسٹیٹ کی ان لارجمنٹ شروع ہوتی ہے اور عمر کے ان سالوں میں جو خون کے اندر یہ ہارمونز ہیں اسٹروجن اور ٹیسٹو سیرون ان کا بیلنس چینج ہوتا ہے اور اسی لیے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ان دونوں ہارمونز کا پراسٹیٹ کی ان لارجمنٹ سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے پراسٹیٹ کا جو سائز اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک پنگ پانگ یا ایک والنٹ یعنی اخروڑ کے دانے کے برابر ہوتا ہے جب اس کا سائز بڑھتا ہے تو پھر اس کا وزن اور ہر چیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے پراسٹیٹ انسانی جسم میں دونوں گرائنز کے جو ایریاز ہیں یعنی ناف سے نیچے جو پیلوک کا ایریاز ہے اور اس کے دونوں طرف جو گرائن یا انگوینل ایریاز ہیں ان کے اندر دیپ سیٹیڈ ہوتا ہے یعنی اندر جا کے جو مسانہ ہے مسانے کی نیک پہ پراسٹیٹ موجود ہوتا ہے اور اور یہ پراسٹیٹ ریکٹم یا جو پہانے کا ایریہ ہے اس کے بالکل سامنے موجود ہوتا ہے اس ویڈیو میں دیکھئے یہ جو ریڈ والا ایریہ ہے یہ مسانہ ہے اور اس کے نیچے اس کی نیک پہ یا نیچے کی طرف یہ پراسٹیٹ کا ایریہ ہے اور اس کے بالکل پیچھے یہ ریکٹل وال ہے تو یہ جو ریکٹل وال کے یعنی سامنے ہوتا ہے اور اوپر کی طرف یورینری بلیڈر ہوتا ہے اور اس کے درمیان سے جو پشاب کی نالی گزرتی ہے اس سے آنے والی ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں ہم پراسٹیٹ کے سٹرکچر کے بارے میں مزید بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ پراسٹیٹ کی جب انلارجمنٹ ہوتی ہے دیکھیں گے کہ پراسٹیٹ کیسے انلارج ہوتا ہے اور اس کا انسانی جسم پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے پشاب میں اس کی رکاوٹ سے اس کا کیا تعلق ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری تفصیل پراسٹیٹ کی انلارجمنٹ کے بارے میں بات بہت ساری تساری تایاتیٹ کیسے انلارج MAN اور اس کا بات ساری توریء کے بارے میں اور اس کا ڈیوانے والی بہت ساری ترین